موسیقی اسلام علیکم ایریز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اپنی زندگیوں میں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے میرا نام ہے شازیب اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ویکلی ہوروسکوپ ہمارا آنے والا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے 29 مارچ 2021 سے اور انڈ ہو رہا ہے 4 اپریل 2021 تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ آنے والا ویک آپ لوگوں کے لئے کیسا ہوگا اس وقت جو سن کی پوزیشن ہے 29 مارچ 2021 سے لے کر 4 اپریل 2021 سن ایریز میں ہوگا جو کہ آپ لوگوں کا سینڈنٹ بنتا ہے یعنی فرسٹ آوس بنتا ہے تو آپ لوگوں کے لئے اس وقت بہت خوشحالی کا اور بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے جن لوگوں کو بیماریاں تھی یا کوئی ہیلتھ ایشوز تھے ان لوگوں میں امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ان کے ہیلتھ ریلیٹڈ معاملات میں اس کے علاوہ زندگی میں کامیابیاں نظر آ رہی ہیں خوشحالی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جن کو فیزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز تھے ان میں بھی امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس کے علاوہ آپ کے معاشی حالات معاشی گریلو حالات میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وہ ایریز جن کے والدین بیمار ہیں ان کو ایلتھ ایشوز تھے ان کی صحت میں بھی کافی امپروومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے انتیس اور تیس کو مون لبرا میں ہوگا جو کہ ایریز سے سیونتھ ہاؤس بنتا ہے جو انتیس اور تیس کے ڈیٹس ہیں ان میں وہ لوگ جو کسی کو پرپوس کرنا چاہتے ہیں کسی سے ریلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے ہزبن وائف کے آپس کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا کالیٹری ٹائم گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو دوسروں سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی سے اگر کوئی سفارش کروانا چاہتا ہے کسی سے کوئی لون لینا چاہتا ہے تو انتیس اور تیس جو ہے بہت اچھا ٹائم ہے اس میں آپ لوگوں کو کامیابی ہوگی اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں ان کو یا کسی کے اگر کوئی ڈسپیورٹس ہے پارٹنرشپ میں تو وہ ڈسپیورٹس ریزولف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی پارٹنرشپ میں جوائنڈ وینچر یا نیا پروجیکٹ سٹارڈ کرنا چاہتا ہے تو انتیس اور تیس کی جو ڈیٹس ہیں وہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں فارن کانٹریز میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے انتیس اور تیس کا جو ڈیٹس ہیں وہ کافی بیٹر ہیں آپ کو اپریسیشن ملے گی اپنی کولیکس میں اپنے سپیورٹس ہے اس کے علاوہ آپ اپنے جو سوشل سرکل ہیں اس میں فیمس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انتیس اور تیس کو آپ کا جو سیکنڈ چائلڈ ہے دوسرا بچہ ہے اس کے لیے آسے یہ بہت اچھا ٹائم پیورٹ ہوگا اگر اس کو کوئی ہیلت ایشیوز ہیں تو وہ امپروو ہو جائیں گے وہ صحت مند ہو جائے گا اس کی ایجوکیشن کے لیے آسے بہت اچھا ٹائم نظر آتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو انتیس اور تیس کی ڈیٹس ہیں وہ بہت بیٹر ہیں اس کے بعد جب ہم سیکنڈ چلتے ہیں تیس اور اکتیس تیس اور اکتیس میں مون سکورپیو میں آ جاتا ہے ایڈ تاوس میں جو کہ ایریس سے ایڈ تاوس بنتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو جانتے ہیں جیسا کہ مون سکورپیو میں فال کرتا ہے لیکن کونکہ سکورپیو کا لارڈ جو مارس اس وقت جیمنا ہی میں ہے اور ٹرائن بائی جوپیٹر ہے تو اس وقت میلا جولا سا رجان ہوگا تیس اور اکتیس کو تو آپ لوگوں کو کچھ چیزوں سے پریز کرنی ہے تیس اور اکتیس کو سپیشلی وہ معاملہ جو وراثتی جائدات سے ریلیٹیٹ ہے ان معاملات تیس اور اکتیس کو ان معاملات پر ڈسکشن نہ کریں یا کوئی اس قسم کا پیپر سائن نہ کریں جو کہ آپ کی وراثتی جائدات کی ٹرانسفر سے ریلیٹیڈ ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو دوسرے ممالکہ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ گریز کریں اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالکہ کی نیشنیلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ تیس اور اکتیس ڈیٹس میں کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ ایمبیسی میں یا کانسلیٹ میں جمع نہ کرائیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو صدقہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں میں تیس اور اکتیس میں آپ کو تھوڑے سے مائنر ہیلت ایشوز بھی آئیں اور آپ کو زینیٹ ڈپریشن یا ٹینشن بھی ہو سکتی ہے جب ہم چلتے ہیں سیکنڈ اور تھرڈ کو سیکنڈ اور تھرڈ کو مون جو ہے وہ سیچٹیریس میں آ جاتا ہے جو کہ آپ لوگوں کا نائنٹ ہاؤس بنتا ہے ایریز کا تو آپ پر اللہ کی کاس رحمت ہوگی لکھ آپ کو فیور کرے گی اس کے علاوہ وہ لوگ جو لمبے دورانیا کے سفر کرنا چاہتے ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے روکا ہے کہ آپ نے اکتیس اور ایک طریق کو کوئی سفر نہیں کرنا آپ سفر کر سکتے ہیں دو اور تین طریق کو ٹائم آپ کو فیور کرے گا اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے دوسرے ممالک میں کاروبار ہیں یا گیر ملکی لوگوں سے تعلق آتے ہیں یا کوئی اپنے گیر ملکی فارڈر سے ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنا چاہتا ہے تو دو اور تین جو ڈیٹ ہے وہ بیسٹ ہے ان سب معاملات کے اس کے علاوہ وہ لوگ جو لوٹری کا کام کرتے ہیں یا پرائز بورنز ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چانک سے کہیں سے دولت مل جائے کسی کی لوٹری لگ جائے اس کے علاوہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ بیسٹ ٹائم ہے اور وہ لوگ جو کہ ریسرچ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ بیسٹ ٹائم ہے دو اور تین کا آپ کو اپنے جو پینڈنگ پروجیکٹ ہے یا آپ کو کہیں اپنی ریسرچ میں فسے ہوئے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایمپورومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ دو اور تین کو لوگوں کی فلاہ و بیبوت کے کاموں میں شریک ہوں گے اور سب سے بڑی بات اگر آپ لوگوں کو اپنے مقاسد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو اور تین جو ڈیٹ ہے وہ بیسٹ ہے ان دنوں میں آپ لوگوں کو اپنے مقاسد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورس دو فورت جب ڈیٹ آئے گی تو مون جو ہوگا وہ کیپریکون میں آ جائے گا جو کہ ایری سے ٹینتھ ہاؤس بنتا ہے وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں یا وہ لوگ جو اقتدار میں ہیں ان کے لیے بڑا بیسٹ ٹائم ہے دولت آئے گی آپ کے پاس معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی جو لوگ بزنس میں کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کی اپنے سوشل سرکل میں لوگوں میں عزت ہوگی شورت ہوگی آپ کے معاشی حالات بہتر ہوں گے آپ کے جو والد کے حالات ہیں آپ کے والد کی صحت کے لیے آسے آپ کے والد کے معاشی حالات وہ بہتر ہوں گے وہ لوگ جو کمرشل پروپٹی اساس سے جائدادیں خریدنا چاہتے ہیں یا فیکٹری لگانا چاہتے ہیں ان ایریز کے لیے جو فورت ڈیٹ ہے چار ڈیٹ وہ بڑی بیسٹ ہے نیا پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے اور وہ لوگ جو پولیٹکس میں ہیں یا اپنی ارگنائزیشن میں ٹوپ لیڈرشیپ میں ہیں ان کے لیے بھی چار ڈیٹ بڑی بیسٹ ہے تو ویوز یہ تھا آنے والے ویگ کے لیے ایریز والوں کے لیے لیکن میں آپ سب کو ایک بات کلیر کرتا جاؤں کہ یہ جو ہم نے پریڈکشن دی ہے یہ ایک جنرل پریڈکشن ہے اگر کوئی اپنے بارے میں سپیسفک جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے اپنے ڈیٹیل میں اور اس کو بنائے اور ریمیڈیز اس ویگ کی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان انکلوڈنگ می تقدیر تبدیل نہیں کر سکتا تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے دعا کریں اور کیونکہ دعا ہر چیز کو بدل سکتی ہے اور صدقہ دیں صدقہ موت کے علاوہ ہر چیز ڈال سکتا ہے تو ویورز ہوف فولی آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور مجھے آپ کے پوزیٹیف فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اور کینڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا یاد رکھنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ